اسلام علیکم ناجیم ڈراما سیریل بیٹیاں کیانویل اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فائزہ جو کہ فاروق صاحب سے کہتی ہے کہ فاروق صاحب آخر کب تک یہ سب لوگ ادھر ہی رہیں گے پھر فاروق کہتا ہے کہ کیا مطلب سلمہ جس پر سلمہ کہتی ہے کہ ہاں فاروق میں اب کافی پریشان ہوتی ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں کہ ہم ان کو زیادہ دن تک برداشت کر سکیں جس پر فاروق کہتا ہے لیکن سلمہ مجھے تو لگا تھا کہ تم میرے ساتھ ہر تہاں سے کوپریٹ کرو گی جس پر سلمہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھی یہی کوشش کی تھی لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں اگر بھائی صاحب کی کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی ہوتی تو چلو مل جل کر ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن اب سارا کچھ آپ کے سر پر ہے تو آخر کب تک یہ سب کچھ چلے گا تو اس لئے آپ بھائی صاحب سے بات کریں کہ وہ کہیں چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لیں نیکس ان میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر چہارا جو کہ کہتے ہیں کہ فارس آخر کب تک اس لڑکی کا انتظار کرتے رہو گے جس پر فارس کہتا ہے کہ موم کیا ہو گیا مجھے ہانیہ پر بھروسہ ہے وہ آ جائے گی جس پر چہارا کہتی ہے کہ جب سے وہ گئی ہے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی تم سے بات نہیں کی صرف کچھ دن بعد ہی اس نے تمہیں بھلا دیا تھا فارس کہتا ہے کہ نہیں ماما میرا دل نہیں مانتا ہو سکتا ہے کہ ہانیہ کے وہاں پر کوئی بہت بڑی مجبوری بن گئی ہو جب پر چہارا کہتی ہے کہ اچھا جیسے ہی تم اسے چھوڑ کر آئے ہو اس نے تمہیں پلٹ کر دیکھا تک نہیں دیکھو فارس تم اپنی زندگی میں آگے بننے کا سوچو جس پر فارس کہتا ہے کہ نہیں ماما میں ہانیہ کا انتظار کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گی یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا